اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربانہ اور نہائی تنہوالا ہے آج ایک ایسے کلپٹ ایک ایسے فراڈیے کی ویڈیو ہاں منظریاں پر لے کے آنے والے ہیں جو معاملہ فیب دوزر بائیس سے چل رہا تھا یعنی یہ چار پانچ ماہ اس معاملے کو کیوں ڈیلے کیا اس کی میں آپ کو حقائق دوں گا کیونکہ فیب میں پہلی مرتا میں نے اس حازق حارون میمن کا نام ایک ویڈیو میں لیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ اس کے بارے میں اس کے فراڈز اور اس کی لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کے معاملے میں میں آپ کو پروگرام دوں گا یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے فیب میں جب عرفان نامی میرپور خاص سندھ کا رہنے والا ایک وکٹم میر سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کچھ ثبوت شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار لیرہ جو کہ اس وقت ڈالر کی اگر کنورشن کی بات کریں تو وہ کم از کم بیس ہزار ڈالر بنتے تھے بیس ہزار ڈالر کی یہ خطیر رقم جو ہے وہ اس نے انٹ لی ہے عرفان سے حازق حارون میمن نے اس کے ثبوت آنے کے بعد اس کے وائس نوٹ اور اس کی جو ووٹس ایپ پر کنورسیشن اتیری ہو آنے کے بعد میں نے حازق حارون میمن یہ جس کی میں چلا رہا ہوں ساتھ آپ ہی دیکھیں اس کلپریٹ کو اس فروڈ یہ کو اور اس کے بہت سارے فروڈ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس سے میں نے کانٹیکٹ کیا اس سے میری پہلی ملاقات جب میں حریم شاہ کا انٹرمو کرنے کے لیے گیا تب میری اس سے ہوئی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حریم شاہ کا معاملہ بھی ڈسکس کریں گے کہ حریم شاہ کا اصل معاملہ ہے کیا اور وہ بڑی امپورٹنٹ اور اثنٹک نیوز ہے میرے پاس اور حریم شاہ کی زبانی وہ ہم شیئر کریں گے تو عرفان نے جب رابطہ کیا تو میں نے حازق حارون میمن کو اپنی صحافتی ذمہ داری نواتے ہوئے میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اس پر آپ کا موقف کیا ہے اس نے پہلے تو مجھے ڈرانے دھم گانے کی کوشش کی اور عرفان کیونکہ اس کے گاؤں کا میر پر خاص سے ہی یہ ہے سندھ سے حازق حارون میمن بھی میر پر خاص سندھ سے ہے یعنی ایک ہی گاؤں کے لوگ ہیں یہ تو اس نے اس کو ڈرادھم گا کے اس کو میسج بھیجے کہ یہ تم نے کانٹیکٹ کیا ہے سائیبر کرائم اینڈ دس انڈ ایڈ میں تو جانتا ہوں اس کی اوقات بھی جانتا تھا اور سائیبر کرائم کے قوانین بھی جانتا ہوں میں تو پھر میں نے اس سے کہا میں نے کہا تم اس کے پیمٹ دے دو دھمکیاں دینے کی بجائے تو جب میں نے اس ویڈیو میں اس کا ذکر کر دیا کہ آئندہ میں اس کے ایک فراڈ ہیں اس کے جو یہاں پر اس نے لوٹا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں آپ کو اگاہی دوں گا تو اس نے عرفان کو ایک میسج کیا جو کہ آپ خود سن لیں یہ وہ میسج ہے جو اس نے وائس نوٹ کی صورت میں عرفان کو کیا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا کیا عرفان تم نے اس بندے کو بول کے میرے خلاف ویڈیو چلوا یہ نا تو اب کس مو سے تم دوبارہ جاؤ گے میرے والد کے پاس یا میرے کسی رشتیار کے پاس کس مو سے جاؤ گے جب تم اتنی نیچ عرکتیں کر کے کر چکے ہو اور کر رہے ہو اتنی نیچ عرکتیں کتنی بے گرد تائی پہ تم موتر آئے ہو تو تم کس مو سے جائے کے جائے جاؤ گے میں جس ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو تم لے کر آئے تھے نا میں اسلام صاحب کو کچھ پون کر کے بتاتا ہوں کہ تم اتنی نیچ اور بے گرد انسان ہو بول دو کہ انسانوں کی طرح یہ میری ویڈیو بند کرے اگر تم چاہتے ہو مجھ سے پسلا کرنا تو تم چاہتے ہو کم مورم میں بھی تمہیں مل جائیں تو اس کو مو بند کرو ورنہ ارفان میرا وعدہ ہے تو اس کو بولو ویڈیو میرے ڈلیٹ کرے ورنہ میرا وعدہ ہے یہ اور تم دونوں میرے باپ لگے ہو اگر تمہارا ایک ٹکے کا بھی کام بات ہو تو یہ آپ نے سنا یہ میسج جب میں نے اس ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تذکرہ کیا کہ میں اس کے بارے میں ویڈیو نشر کرنے پبلش کرنے جا رہا ہوں تو اس نے اس کو یہ دھمکی امیز میسج کیا جس پر ارفان کیونکہ میرپور خاص سندھ اور سندھ میں پتا آپ کو لا قانونیت ہے غریب آدمی کا وہاں کوئی شنوائی نہیں ہے اور جو تھانا کچھ رہی ہے وہ بڑے لوگوں کی باندھی کی طرح کام کرتی ہے تو ارفان ڈر گیا اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی یہ چار پانچ مہینے لیٹ کی ہوئی اس کی آپ اس آڈیو میسج میں بھی سن لیں کہ یہ لیٹ اس لیے کی گئی کہ میری اس پبلیکیشن کی وجہ سے یا اس ویڈیو کو پبلش کر کے اگاہی دینے کی وجہ سے کہیں ارفان کے ایک لگ پندرہ ہزار لیرہ نہ مر جائیں اور بدقسمتی یہ کہ ارفان نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ اسے ویٹ کر لوں تین چار ماہ کا وہ کہہ رہا ہے تو پانچ ماہ بعد بھی اس شخص نے ارفان کو جو کہ اس کے گاؤں کا ہے اور اس کے ایمہ پر بچارہ یہاں پر آیا تھا وہ واپس چلا گیا ہے پاکستان امیر پرخواست میں سب کچھ لٹا کے اس کے آتوں اس کو اس نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا اب وہاں سے جب کہانی کا آغاز ہوا جب ارفان نے مجھے کہا کہ تین چار ماہ اسے چاہیئے ممکن ہے اسے پیمنٹ مل جائے مجھے تو یقین تھا کہ یہ فرادیا ہے اور یہ وہ پیمنٹ نہیں دے گا لیکن میں نے اس کی تشنگی نہ رہنے کی استعداء پر میں نے اس کو چار پانچ ماہ لیٹ کیا یہ دیکھنے کے لئے یہ اسے پیمنٹ کرتا ہے مینوائل یہ سمجھ رہا تھا حازق حارون میمن سمجھ رہا تھا کہ میں اسے دھمکی وہ کام کر گئی ہے اور اگلی ویڈیو نہیں آئی جبکہ میں اس کے باقی متاثرین ڈھونڈ رہا تھا اسطمبول سے جو کہ میں نے درجنوں کے قریب ڈھونڈ لی ہیں اور آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا مقتصر ہو لیکن کیونکہ حقائق بہت زیادہ ہیں اگر میں انہوں حقائق کا پچیس فیصد بھی دوں تو یہ ویڈیو کا ٹائم نمبا ہو جائے گا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ شورٹ میں میں آپ کو بتاؤں پہلا وکٹم عرفان تھا اس کے بعد دوسرا وکٹم جو آیا ہے وہ آیا ہے دانش اقبال جس کا تعلق بھارت سے تھا اس کی بیوی بچے یہاں پر آئے اور اس کو اس نے گھر دلوانے کے چکروں میں یعنی اتنا بڑا فراڈ ایک ہوتا ہے کہ آپ کمیشن کھا لیا آپ نے انڈر ہینڈ پیسے لے لیے آپ نے اورپرائزنگ کر دی آپ نے ان کو صحیح پراپٹی نہیں لے کے دی جو اس قابل نہیں تھی رہنے لیکن اس نے اتنا بڑا فراڈ کیا کہ پراپٹی دکھائی پیسے لیے ٹاپو ایکسپرٹ ریپورٹ کی پیمنٹ لے لی سب کچھ لینے کے بعد وہ پراپٹی سیرے سے اس کی تھی نہیں اور نہ ہی وہ جو مالک ملوایا وہ مالک تھا یعنی اتنا بڑا فراڈ تانش اقبال کے ساتھ کہ اس کی بیوی بچے بچارے بوریا بستر لپیٹ کے واپس انڈیا چلے گئے اس وقت وہ انڈیا میں ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص فراڈ کرتا ہے وہ اوبر پرائز کر لیتا ہے اوبر چارجنگ کر لیتا ہے کمیشن زیادہ لے لیتا ہے انڈر ہینڈ پیسے لے لیتا ہے یا کسی اور مد میں فراڈ کر لیتا ہے اس نے تو سیرے سے ان کو اپارٹمنٹ دکھا کہ اس کی ٹوٹل پیمنٹ اس کا ٹاپو کے اخراجات اس کی ایکسپرٹ ریپورٹر تمام اخراجات لیے اور وہ اپارٹمنٹ اس مالک کا تھا نہیں وہ ان کے آج تک نام نہیں ہو سکا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں دانش اکبال سے اور یہ بتائیں گے کہ اس نے کس طرح فراڈ کیا اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ کیوں میں ہیں میں حازق حارون میمن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے عرفان کو یہ جو اس نے دھمکی امیز وائس میسج بھیجا اس کے بعد میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو اس دھمکی امیز میسج کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا میرے سیکڑو دشمن پاکستان میں ہیں اور سیکڑو یہاں بن رہے ہیں اور یہ ڈر اس شخص کو ہوتا ہے جس کا کوئی پہلا دشمن بن رہا ہو یعنی جس کے دو سو پچاس دشمن پہلے ہیں دو سو ساٹھ بھی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میری تو بھائی سچویشن یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں چار دشمن بنا رہا ہوتا ہوں ہر خبر میں میں دو دشمن بنا رہا ہوتا تو مجھے تم جیسے عللی مسئلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف اس کی عرفان کی ریکویسٹ پر کہ وہ چاہتا تھا کہ ہو سکتا اسے پیمنٹ مل جائے اور تم جو دھمکیاں دیتے ہو حازق حارون میمن تمہاری دھمکیاں شیر کی طرح ہیں تمہارا جو کردار ہے وہ کتوں والا ہے اور تمہارا جو عمل ہے وہ بچوں کی طرح جو بھی تمہارے پاس آتا ہے اسے ڈسٹا ہے اور جب تو ڈسٹ لیتا ہے فراد کر لیتا ہے تو اس کے بعد تمہارا جو تمہارے حوصلہ ہے وہ چوہوں والا ہے یعنی تو بل میں گھج جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اڈریس چینج کر لیتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں آج یہ بھی بتاؤں گا سب کو کہ تم ہو کدھر اور اس ملک کے جو میرے ویور ہیں وہ شیئر کریں گے اس ملک میں یہ ویڈیو تاکہ پتا چلے کہ تم وہاں پر ہو اور وہاں کے لوگوں کے ویرنیس ہو کہ ایک فرادیا یہاں پر آیا ہے جسے بچ کے رہنا ہے یہ میں سکرین پر بار بار اس کی تصویر دکھا رہا ہوں حاضر خارون میمن کی یہ بلکل یہ جو میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس کی شخصیت بلکل ویسے ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے یہ آج کل کہہ رہا کہ یہ کینیڈا میں یہ کینیڈا میں نہیں ہے یہ یہاں سے پاکستان بھاگا ہے پاکستان سے یہ دبائی اور اس کا پارٹنر سعودی عرب میں کام کرتا ہے تو دانش اقبال اپنی زمانی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جی دانش بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے تو کیا یہ کیسے اس نے فراد کی آپ کے ساتھ کس طرح اس نے آپ کو پرپٹی کا جھانسہ دے کے آپ کے پیسے لوٹے یہ حارن حاجق نے ہم نے لے گیا تھا موراد کے یہاں موراد کی آفیس پہ اور ہم نے ایک پروژیک میں فلیٹ باتایا جو ساڑھے چار لاکھ لیرہ میں ہمارے ساتھ میں سو دا کیا اور بیس ہیار روپیہ جو اس نے ٹاپو کے لیے باتایا تھا چار لاکھ ستر ایر پیہ کا یہ ڈیل ہمارا ہوا تھا جیسے ہم نے کونٹریک کیا نا بیسے دس ہیار لیرہ ہم نے تورن دے دیا تھا موراد کی آفیس پہ اس کے بعد میں میں آگیا تھا انڈیا بچے وہیں تھے اور کسی کاران سے پیمنٹ تھوڑا آگے پیچھے وہ رہاتا تھا ہارن نے بڑا پریشان کر دیا فیملی کو اور یہ بول دیا کہ اگر یہ سوڈا آپ کینسل بھی کرو گے تو آپ ڈیپورٹ ہو جاؤ گے یہ ہو جاؤ گے وہ ہو جاؤ گے اور مینویل اسی ٹائم میں ہم کو جو موراد کے پاس اس نے ایک مکان بھی کرایہ پر دلوایا تھا جس کا ہم نے پورا پیسہ ہوگیرہ دیا تھا جو مکان بھی اس نے ماں سے کھالی کروا دیا تھا ہم کو بعد میں دوسری جگہ مکان دلوایا اور دوسری جگہ جو مکان دلوایا اس میں بھی ایڈوانس ہوگیرہ لے کے سب کھا گیا ہماروں والے کو دیا ہی نہیں بچے پریشان ہوگے تو مجھے الگ سے پھر اس کو پر دیپوزیٹ کا پیسہ بھیجنا پڑا وہ سب بھی پیسہ لے کے کھا گیا وہ بھی ادھر دیا نے روم والے کو چھ مہینے کا ایڈوانس ہم سے لیا تھا پانچ جار لیرہ پر مہینے کا فکس ہوا تھا مجھے ہم نے چھ مہینے کا ایڈوانس لے لیا اس کے بعد میں دو مہینے کا اس میں جگہ ایڈوانس میں لیا پھر اس کے بعد میں کمیشن لے لیا ایک رینٹ پانچ جار روپیا جبکہ وہ مکان والے کو صرف اس نے دس جار لیرہ ہی دیا باقی کا تیس جار لیرہ بھی ہمیں ہی دینا پڑا تیس ہزار لیرہ کھا گیا اب تا وہ کیا اس نے ٹاپو کا پیسہ لے گیا اس کے بعد میں کمپنی رجیسٹریشن کرنا تھا اس میں بیس ہزار لیرہ میرے سے کھا گیا ہو بیس ہزار لیرہ کمپنی رجیسٹریشن کے لیے وہ تو چار پانچ ہزار لیرہ میں رجیسٹر ہو جاتی ہے ہاں ٹھیک اب اس نے جو بھی لیا جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور میں تھا یہاں انڈیا میں ایک بار اس کو پیسہ میں نے بھیجا بچوں کے پاس نا اکاؤن میں بھیجا لازٹ میں تو بچوں کے پیچھے پڑ گیا اکاؤن میں سے مطلب نکل نہیں رہا تھا پیسہ تو یہاں تک کہ بچوں کو گاڑی میں بیٹا کے سسلی تک وہ لے گیا کہ پیسہ تو آج دینا ہی پڑے گا نہیں تو مراد جو ہے تو ایسا کر دے گا مراد کیس کر دے گا آپ لوگ کو ڈیپورٹ ہو جاؤ گے اپارٹمنٹ کی پرچیز میں کس طرح اس نے آپ کے ساتھ فروڈ کی ہے مرے پاس اگریمنٹ اس نے دیا جس میں مراد کی سائن ہے اور لازٹ میں جو اگریمنٹ کے معلوم کی ہوا تھا جب ہمیں کینسل کرنا تھا کینسل نہیں کرنے دیا ان لوگ کو ڈھرا دیا کہ بابی ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا جو اور لازٹ میں جب پورا پیسہ لے گیا تو کنچہ دے اس نے چاہید اس نے کانٹریک کی پاپی بھی نہیں بات میں کانٹریک کی پاپی جی اس میں سائن جس میں مراد کی بھی سائن ہے اب مراد بولتا ہے کہ وہ میری سائن ہے ہی نہیں اور اس کے اندر لکھا ہے کہ فول اماؤنٹ ریشیو بائیک کے ایسے سا اس نے لکھ کے بھیجے تو اپارٹمنٹ آپ کے نام نہیں ہوا ارے کچھ نہیں ہوا بچوں نے بولا کہ ہم دے دیں گے انکل ایک دو دن میں اب تاپو کی تیاری کروا ہو تو اس نے لاشت میں نوری کر کے ہے اس کو بھیجا بچے کو بھی معلوم نہیں تھا تو وہ گھر سے بیس ہیار پیار لے کے یہ پتہ نہیں انکا رہا کہ کہاں تھا تو چار لاکھ نویزہ لیرہ دینے کے بعد آخر کار اپارٹمنٹ آپ کے نام ہوا یا نہیں ہوا کہاں سے ہوا کچھ نہیں ہوا پھر جب ان لوگ بچے جب اتنا لیٹ ہوا یا بھاگ گیا تو مراد کے پاس کہ مراد بولتا ہے مجھے پیسہ ملا ہی نہیں ہے تو اب جب چار لاکھ نویزہ لیرہ بھی لے گیا اپارٹمنٹ بھی آپ کے نام نہیں ہو سکا تو اب کہتا کیا ہے اب باپ کا رابطہ ہے کیا کہتا ہے آپ کو پوچھ نہیں سنیے تو تین مہینہ بولا کہ تین مہینہ لگیں گے پیسہ دینے میں وہ تین مہینہ جب بیٹھ گیا اس کے بعد بھی نہ فون اٹھا ہے نہ کچھ واتسپ کھلے اس کا چال ہو کالنگ بات میں پھر آپ بولتا ہے کہ چھے مہینہ رک جاؤ ابھی بیس میں میں نے بولا بھی کیا ہوا تو بولتا ہے پانچ مہینہ رک جاؤ کھلی ہو میسج بیج رہا ہے بات تو کر ہی نہیں رہا یہ تھے دانش اقبال جو کہ انڈیا سے ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ فیملی ورکی انڈیا میں ہیں بیچارے چار لاکھ نوے ہزار لیرہ ایک اور کامپری ریجسٹریشن کے سلسلے میں بیس ہزار لیرہ ایک اور باقی اخراجات کر کے یہاں سے کوئی ساڑھے پانچ چھے لاکھ لیرہ کا پھٹی لگوا کے حازق حارون میمن سے واپس چلے گئے ہیں اور پرشان ہے کہ اب یہ کس طرح کوئی سیرے قبرے کی جائے گی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حازق حارون میمن جو ہے یہ قرائے کے گھر میں رہتا تھا اس نے وہ قرائے کے گھر بھی دکھا کے لوگوں کو بیچنے کی کوشش کی یعنی اتنا یہ فراڈیا ہے کہ گاڑی بھی قرائے گی گھر بھی قرائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے شواہد ہیں میرے پاس لیکن آج کی ویڈیو میں میں ٹونٹی ٹونٹی فائی پرشنٹ دے پاؤں گا کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے اب ہم اگلے وکٹم پر چلتے ہیں اگلے وکٹم اس کے نصر اللہ عوان جو کہ پاکستان سے ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان کی بیوہ بیٹی اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں استمبول میں پاکستان سے زندگی سے تنگ آکے بیچاری یہاں پر سکونت اختیار کرنا چاہتی تھی اور باپ بھی چاہتا تھا کہ بیٹی ترکی میں جا کے سکونت اختیار کرے اور اپنے بچے کو آگے یہاں پر آئے لیکن وہ بھی اس گندے آدمی اس فروڈی کے ہاتھ چڑھ گئیں اور اس نے ان سے بھی جو انویسمنٹ کی مد میں جیسے عرفان سے انویسمنٹ کی مد میں عرفان سے بھی انویسمنٹ کی مد میں یعنی چاولوں کا میں بزنس کرتا ہوں میرے ساتھ پارٹریشپ کر لو منافع ہو جائے گا تو اس سمیہ نصر اوان کو بھی اس نے اسی حوالے سے بزنس کی انویسمنٹ کے حوالے سے اس کو قائل کیا اور اس سے اسی ہزار لیرہ لے لیا اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ وکٹم نصر اوان کی طرف وہ کیا کہتے ہیں اب وہ اپنے کانوں سے سن لیجئے بہت شکریہ نصر اوان صاحب کیا معاملہ پیش آیا اور کس طریقے سے حازق حارون میمن نے لوٹا آپ کا سرمایہ یہ حازق حارون میمن جو ہے اس کی ملاقات میری بیٹی چونکہ کچھ عرصہ پہلے چلی گئی تھی مجھ سے استنبول پراپرٹی پرچیز کرنے کے سلسلے میں تو یہ وہاں پہ جاب کے سلسلے میں بھی کوشش کر رہی تھی تو فیس بک پہ اس کی کوئی ایڈ تھی اس ایچ ایچ انٹرنیشنل کوئی فیک کمپنی تھی یہ ریجسٹرڈ بھی نہیں تھی لیکن چونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا وہ انوسینٹ تھی وہ اس سے رابطہ ہوا پاکستانی تھا تو لینگویج بیریئر بھی نہیں تھا جو کہ وہاں پہ سب سے مشکل کام ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے تو اس نے اپروچ کیا کافی دور تھی کمپنی پھر اس نے جاب تو نہیں کیا اس نے آفر کی کہ ڈائی تین ازار میں دوں گا لیکن وہ فیزبل نہیں تھا ایسن یورت سے مجھدی کوئی جانا ڈیلی آنا تو لیکن انٹرویو کے دوران اس نے کافی انفارمیشن کلیکٹ کر لی اور ویٹس ایپ پہ اس نے رابطہ بھی رکھا کرتا رہا گائے بگائے اس نے آفر کیا کہ آپ اگر ایٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو نائنٹی سامتنگ اتنی اماؤنٹ دیں تو میں بارہ ہزار لیرہ جو ہے ہر مہینے آپ کو منافع دیا کروں گا تو آپ کا جو ذرا سلسلہ ہے جاب نہ بھی ہوا تو یہ چلتا رہے گا تو اس نے بزنس کے لالچ میں اسی ہزار لیرہ لیا آپ کی بیٹی سے میں بار بار بیٹی کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت غلط ہو گیا جو بھی ہوا لیکن وہ میرا اندازہ یا جو بات تھی وہ بعد میں سچ ثابت ہو گئی تو اس نے دو مہینے تو پیسے دیئے جولائی میں نو ہزار لیرہ اور اگست میں سات ہزار لیرہ اس کے بعد اس نے لیرہ تلال سے کام کرنا شروع کر دیا اور بہانے اور پھر اس نے کبھی فون بند کر دیا کبھی کچھ کر دیا پھر اس نے اپنا آفس پہ چھوڑ دیا کئی گمنام جگہ پہ شفٹ ہو گیا تو جو بزنس اگریمنٹ کیا تھا آپ نے وہ نوٹرائز کیوں نہیں کروایا وہ منافع کی جو شرعہ اس میں لکھی کیوں نہیں نوٹرائز کروا کے اگریمنٹ ایک لکھا تھا اس پہ سائن ہے اس کے لیکن نوٹرائز اس نے جان بوجھ کے اس لیے نہیں کرایا کہ وہ اس کی کمپنی ریجسٹر نہیں تھی اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا وہاں کے قانون کے مطابق اور اب تک یہ رائب ہے اور بالکل کبھی بیچ میں ایک دو میسج کرتا ہے بیٹی کو کہ میں آپ کے پیسے دے دوں گا لیکن بدزبانی بھی بیچ میں کرتا ہے یہ ایسے ہیں آپ لوگ ایسے ہیں فلان ہے تو میں نے یہی سوچا کہ پھر آپ سے رابطہ کیا جائے اس دوران میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تو اس میں آپ نے نشاندہ ہی کی تھی اسی بندے کی تو مجھے فوراں پتا چل گیا کہ یہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے مطابق میری علال کی کمائی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کو یہ فرد تفعیز کر دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور بہت سے متاثرین جو ہیں ان کے بھی نقصان جو ہیں شاید ریکوبر ہو جائیں گے اور اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دے گا بہت شکریہ نصر اللہ حوان صاحب علال کرے آپ کا یہ نقصان ریکوبر ہو اور میں آپ کو سب سے بڑے وکٹم کی طرف لے کے جا رہا ہوں مشہور و معروف ہستی کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کو چونہ لگایا اور سب سے بڑا چونہ لگایا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتا ہے کہ میں کینیڈا چلا گیا ہوں لیکن یہ دبائی میں ہے میں دبائی کے اپنے دوست احباب اور اپنے ویورز کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ یہ حازق حرون میمن آج کل آپ کے درمیان میں موجود ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی شکار ڈھونڈ رہا ہوگا اور کسی نہ کسی کو چونہ لگانے کے چکروں میں ہوگا اور اس کو اس کی نشاندہ ہی کریں اور اس کو منتقی انجاب تک پچانے کے لیے ہماری مدد کریں اور حازق حرون میمن تم یہ سن لو کہ تم اگر کہتے ہو کہ تم دبائی بھاگ گئے ہو اور تم دسترس سے نکل گیا ہو تو یہ تمہاری بھول ہے ہم بہت جلد تمہارے گرد گھیرہ تنگ کرنے والے ہیں اور وہاں بھی سٹرانگ کانٹیکٹس ہیں ہمارے اور تمہیں بہت جلد سعودی عرب اور دبائی دونوں میں جہاں تمہارا پڑھنا رہے وہاں بھی اور دبائی میں اگر تم ہوئے وہاں بھی تمہیں تمہارے منتقی انجاب تک پچھائیں گے تو اب میں چلتا ہوں سب سے بڑی مشہور و معروف ہستی جو ہمیشہ دوسروں کو متنازع کرتی ہیں حریم شاہ اس کو ترکی میں حازق حرون میمن نے باون لاکھ روپیز کا چونہ لگایا ہے یعنی حریم شاہ جو کہ سب کے سکینڈل سب کو بلیک میل کرتی تھی سب کو منظریان پر لاتی تھی سب کو دھمگیاں دیتی تھی ان کو ترکی میں حازق حرون میمن نے باون لاکھ یعنی اس وقت تیس باتیس ہزار ڈالر کا چونہ لگایا اس نے اور یہ اس کے پیسے لے کے بھی رفو چکر ہو گیا ہے اب یہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ حریم شاہ جو دوسروں کو للکارتی ہیں جو کہتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس پر ہاتھ ڈالنے والا تو حازق حرون میمن نے اس کو بھی چونہ لگا دیا ہے اور اچھی خاصی بڑی مالیت کا چونہ لگایا ہے تو حریم شاہ کی زبانی جانتے ہیں کہ اس کو چونہ کیسے لگا اور یہ اس سے فراڈ کیسے کر کے کیسے بھاگا میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میری پہلی حصے ملاقات جب میں حریم شاہ کا انٹرویو کرنے کیا تھا تب ہوئی تھی تو یہ میں نے بتایا کہ اس کی کرتوت جو ہے اس کا کردار بچھو والا ہے یہ کسی کو بھی جو قریب آتا ہے اسے ڈستا ہے اور اس کے بعد یہ چوہے کی طرح بل میں گھج جاتا ہے اپنے ڈریس بدل دیتا ہے بھاگ جاتا ہے تو حریم شاہ کی زبانی جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا یہ بہت شکریہ یہ بتائیے کہ حازق حارون میمن یہ آپ کو آپ کے ساتھ فراڈ کر گیا بہت بڑا چونہ لگا گیا یہ کس طرح یہ ممکن ہو سکا اور یہ تو آپ کے بڑا کلوز تھا یہاں ترکی میں تو کیسے ہوا یہ سارا جی بلکل وہ میرے پیسے لے کے بھاگے ہیں میرے ساتھ فراڈ کیے وہ بڑا باوندہ پروپرٹی میں اس نے فراڈ کیے اور لے یہاں سے بھاگے ہیں وہ لوگوں تو یہ پیسے لے کے بھاگا کہاں آپ کے کدھر چلا گیا یہ پتہ نہیں ہے یہاں پہ میں نے ایک بہت امیگریشن میں میں نے وہ بھی کیے لیکن یہاں پہ اس نے سارا کچھ جو اس کا مطلب ہاں پہ آفیس وغیرہ جو تھا سارا وہ اس نے اور لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی چابلوں کی گھر بار میں بھی سارا کچھ ہو کی ہے ایک پروپرٹی یہ اس میں فراڈ کی ہے گھر کے بھاگ گیا پھر کچھ پیسے میرے حال میں بارہ لاکھ رپے جو اس کے پارٹنر کے پاس نے وہ تو ریکاور کروائے بارہ لاکھ کروائے بارہ لاکھ رپے جو اس کے پارٹنر سرور نے لیا تھا وہ تو ریکاور کرائے لیکن ہرڈرون محمد کا کچھ پتہ نہیں ہے اس نے بھی تک کوئی پیسے شیئے سے نہیں دیئے اور نہ اس کے اکان کی سارا کچھ وہ اپنی اپلکیشن بھی دیگی ہے سارا بھی سارا پچھ لیکن وہ آئے بھی انگرائشن سے پہلے سیل رائے لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ میں ٹورنٹو میں ہوں یعنی کینیڈا چلا گیا ہے اور وہاں پر کوئی ویزو وشیزوں کا کربار کر رہا ہے میرے خیال میں نہیں اس کا کوئی ٹورنٹو شرنٹو کا اس نے تا فراڈ کیا ہے وہ جو کینیڈا امیگریشن اس میں پہلے سے ہم لوگوں نے اس کی اگینسٹ اپلکیشن سارا پچھتی ہوئے کہ یہاں سے فراڈ کر کے وہاں پہ تو کینیڈا امیگریشن میں ساری ایمیلز ہوگی رگے ہی ہوئی یہ ٹورنٹو شرنٹو کوئی نہیں گیا ہوا اس نے اس لئے اپنا انسٹرگیم کا اکاؤنٹ بھی بن کیا ہوا یہ دبائی یا اس میں سعودیہ یا دبائی میں یہ کافی لوگوں سے فراڈ کر کے یہاں سے بھاگایا جی جی بہت سارے لوگوں سے فراڈ کیا اس نے ہر ایک قصد فراڈ کر کے بھاگ گئے مجھ پر اپنا گھر بیچ رہا تھا میں گھر اس سے اس کپارٹمنٹ میں حرید رہی تھی مجھے پتا چلا وہ تو رینٹ کا سارا کچھ فراڈ کا سارا گاڑی اشاڑی سارا کچھ رینٹ کا یہاں سے فراڈ کر کے وہ نکلے پھر بعد میں بتا چلے یہاں آ رہے کے ساتھ فراڈ کی ابھی مجھے کس نے بتایا کہ جھوٹ سے اب اس سلسلے میں کس فراڈ کر رہے کہ میں یوٹی کے کنفرم بیس پر ویزے دائے رہا ہوں تو یہ فراڈ اس نے شروع کی ہوئے لوگوں کے ساتھ تو جس سے رابطہ ہوئے جن جن نے مجھے کہ تو میں بتا میں نے کہ اس پھر بلیو نہ کریں اس کو شرم بھی نہیں آتی آپ اس کو کنٹیکٹ کریں کہ آپ نے کیوں لوگوں کے ساتھ فراڈ کی آپ کی کول تو اٹھائے گا یہ بہت شکریہ حریم شاہ ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے اور یہ حاضر خارون میمن اب بہت ساری لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم اب تمہارا انجام بہت قریب ہے اور تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تم جتنے بھی دور بھاگ سکتے ہو بھاگ لو تمہارا منطقی انجام آنے والا ہے اور تمہیں منطقی انجام پر ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ اور یہ ابھی ویڈیو بہت نمی ہوگی ہے لیکن میرے پاس ابھی اور بھی وکٹم ہیں میں کچھ عرصے بعد یہ اور وکٹم کی ویڈیو بھی ڈالوں گا جو تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے اور اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ فربری سے لے جولائی تک میں تمہاری دھمکی سے ڈر گیا تھا تو وہ عرفان بیچارہ چار ماہ اپنی پیمنٹ کا انسار کرتا رہا اور میں تمہارے وکٹم ڈھونڈتا رہا میں جنرلسٹ ہوں کریں گے تم جس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلیبریٹلی فرانڈ کر رہے اور ان کے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہو کہاں تک بھاگ ہوگے اب انتظار کو کرو اپنے حتمی انجام کا